اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ فروٹ والی شاپ پر جانے والے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کیلہ کھانے کا صحیح وقت کن لوگوں کو کیلہ نہیں کھانا چاہیے وہ بھی آج اس ویڈیو میں آپ جان جائیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ کیلہ کن بیماریوں پر مفید ہے نمبر ون پہ ہے بلڈ پریشر کیلہ کسی شخص کو روزانہ پوٹاشیوم کی ضروریات کا تقریباً 9% فرام کرتا ہے جو کہ ایک بلڈ پریشر کے مریض کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں نمبر 2 پہ ہے استما ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کیلہ کھانے سے تمی کشکار افراد کی گبرہت بیچینی میں کمی واقعہ ہوتی ہے سب سے ہترناک بیماری کینسر لیبارٹری آف انسٹیوشن کی ایک ریسرچ کے مطابق کیلے میں پایا جانے والا پروٹین لیکٹین کینسر کے سیل کے حلاف لڑتا ہے لیکٹین ایک انٹی آکسیڈن کے طور پر کام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں دل کی بیماریوں کیلے میں فائبر پوٹاشیوم پایا جاتا ہے یہ سب ویٹامین دل کی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے کیلہ کھانے سے دل کی بیماریوں کا حطرہ 90 فیصد کم ہو جاتا ہے اگر فائیو پہ ہے ڈائیبیٹیز امریکن ڈائیبیٹیز اسوسییشن ڈائیبیٹیز کے پیشنٹ کو بنانا ریکمنٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ کیلہ ڈائیبیٹیز کی سطح کو کم کرنے میں مدد فرام کرتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو کیلہ نہیں کھانا چاہیے ایسے لوگ جنہیں ریشے کا مسئلہ رہتا ہے انہیں کیلے سے دون رہنا چاہیے یا ایسے لوگ جنہیں الرجی ہے کیونکہ کیلہ الرجی کے سیل کو الرڈ کر سکتا ہے جس سے آپ کو مسئلہ پیش آ سکتا ہے تو دون طرح کے لوگ اس سے دون رہے آئیو ویٹ کے مطابق کیلہ کھانے کا صحیح وقت صبح سے لے کر دوپہر تک کا ہے شام کے وقت کیلہ نہیں کھانا چاہیے اور ایسے ہی ہیلتی شارٹ کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل ہیلتی شارٹ کو سبسکرائب کر لیں موسیقی